شیخ محترم میں جاننا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام سہری کے آخری وقت کا کیسے پتا چلتا تھا ان کو کہ سہری کا وقت ختم ہو چکا ہے آج کے دور میں تو بہت آسانی ہو گئی ہے ٹیلی ویزن ہے مائک ہے لاؤڈ سپیکر ہے لوگوں کے گھر میں آزان کی آواز آ جاتی ہے ٹیلی ویزن کے ذریعے پتا چل جاتا ہے ریڈیو کے ذریعے پتا چل جاتا ہے موبائل ہے لوگوں کے پاس تو اس میں بھی عام طرح پر کچھ ایسے سوپیر وغیرہ آگئے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ آزان کا وقت ہو چکا ہے لیکن صحابہ اکرام کس طرح پتا کرتے تھے قربان جائیے ان لوگوں کے اوپر یہ بشائر ہے ہر چیز کو کتاب و سنت سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کرتے تھے قرآن کریم میں جو آیت بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہے سہری سے متعلق حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْعَبْيَدُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اس میں اللہ نے سہری کا وقت بتلا دیا ہے الْخَيْطُ الْعَبْيَدُ سفید دھاری یہاں شہروں میں تو اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے لوگ جو لوگ گاؤں اور قریا اور بستی میں رہتے ہیں مجھے معلوم ہے بچپن میں بھی جب اتنی زیادہ ٹائم گھڑیوں کا یا دوسری اور سہولیات یا وسائل معاصلات کا چرچہ نہیں تھا تو اس وقت مجھے معلوم ہے کہ لوگ صبح کو جب بیدار ہوتے تو والدہ کہتے ہیں دیکھو اب وہ آسمان میں وہ سفیدی آ گئی ہے جب وہ سفیدی آ جاتی تو پھر اس وقت جو ہے وہ بچائرے وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے تو قرآن نے جس چیز کی وضاحت کی ہے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ أَلْخَيْطُ الْأَبْيُدُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرُ وہ اسے صحابہ نے اس کو دوسری انداز میں بھی سمجھا تھا کہ یہ سفید دھاگا اور یہ کالا دھاگا جی ہاں تو در حقی تو جو دھاری مراد ہے وہ وہی صبح کی سفیدی مراد ہے اگر وہ آ جائے تو سمجھ لیے کہ وقت تو اس کا ختم ہو جائیتا ہے جزاک اللہ خیر شائر